السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سشٹی ون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی صورت پڑھتے اس کے ساتھ اخیر میں قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَجْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَ وَنَحَجْ پڑھتے جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان صاحب سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے اس لئے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اللہ سے محبت کا یہ نبی نسخہ ہے جتنا سورہ اخلاص زیادہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اس لئے میں اپنے بیانوں میں تشکیل کرتا ہوں روزانہ کم سے کم سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرے گا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہ ہم آئینی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لیکن ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے چوبیس گھنٹہ یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں یہ دعا مانگنے سے انشاءاللہ ذکر کرنے پر شکر کرنے پر اور قرآن کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سکسٹی ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لئے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور پھر قل ہو اللہ واحد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنس سکتے ان کو جسم مبارک پر فیرتے پہلے سر اور پھر چہرہ اور جسم کے سامنے کے حصے پر فیرتے اور یہ عمل تین مرتبہ فرماتے یہ حدیث ابودعوش شریف میں ہے یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے وقت میں آدمی غفلت میں ہوتا ہے ادھر در کے باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے کوئی لوگوں کے عادت ہوتی ہے گانہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں ایسی غلط عادت ہی ڈالنی چاہیے بلکہ کلمہ پڑھ کر دعائیں پڑھ کر اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ سور اخلاق سور فرق سور ناس تین تین مرتبہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے یہ ایک قسم کا حصار ہے ایک قسم کی حفاظت ہے بلکہ چھوٹے بچوں پر بھی دم کر لیا کرو تین تین مرتبہ پڑھ لو تین مرتبہ سور اخلاق پڑھ لو تین مرتبہ سور فرق پڑھ لو تین مرتبہ سور ناس پڑھ لو اپنے پر بھی دم کر دو بیوی پر بھی دم کر دو بیوی تو خود پڑھے گی وہ بھی پڑھے آپ بھی پڑھیں اور اگر آئیہ میں نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھ کے دم کر دیں چھوٹے بچے پر دم کر دیں ہر قسم کے شروع رافات سے بچے محفوظ رہیں گے ان چندوں کا خیال رکھئے گانہ سنتے سنتے نہ سوئیے خدا رخاصتہ انتقال ہو گیا رابطہ تو کیا کرو گیا کہ آپ کا اینڈ جو ہوا اور گانے پر ہوا قرآن پڑھ کر سوئیے کوئی بھی صورت پڑھ لیجئے اب پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ جبلہ پڑھ لیں تو پڑھتے ہی جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لب جاتا ہے اور جنت میں لکڑی نہیں ہوتی وہاں سونے کا تنہ ہوگا کھجور کا درخت اللہ ہمیں دے گا اور سونے کا تنہ ہوگا اس لیے ایک میں میں نے تین مرتبہ پڑھا تین درخت لگ گئے میرے لیے سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی چار مرتبہ ہو گیا چار درخت لگ گئے سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی پاس مرتبہ پڑھا پاس درخت لگ گئے اب آپ کچھ اتنے لگانے ہو لگا لو اللہ تعالیٰ ان درخت تو سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سیسٹی تھری حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان سے رواز ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا پھر ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا پھر ارشاد فرمایا کہو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہو ارشاد فرمایا صبح شام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له قف ونہد اور فرق لاعذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاس قد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد فرق قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخدناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ یہ تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو یعنی سور اخلاص سور فلق سور نس تین تین مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کرو یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی یہ حدیث ابو دعود میں ہے یعنی ہر قسم کی برائی سے بچنے کا یہ نبوی نسخہ ہے صبح شام تین تین مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے اس کے پابندی کرو میں نے میری کتاب ومن کے ہتھیار میں بہت احتمام سے صبح شام اسے میں نے لکھ دیا ہے اللہ تعالی ہر قسم کے برائی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی کو یہ کلمیں بہت پسند ہیں اور حشر کا میدان میں ترازوں میں انشاءاللہ بہت وزنی بھی ہوں گے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین و آخر دعوانا اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہفہ اور ابوہ کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرہ ہم پر چھا گیا خوب آندھی تیز اور اندھیرہ چھا گیا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالی کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے رشاد فرمانے لگے عقبہ تم بھی یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ تعالی کی پناہ لو کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی دو صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی یعنی اللہ تعالی کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دو صورتوں کی طرح ہو اس خصوصیت میں یہ دو صورتیں بے مثال ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا یہ حدیث ابو دعود میں ہے یہ جعفہ اور ابوہ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں دو مشہور مقام ہیں جب بھی جاتے ہیں حج کے لیے یا مکہ سے مدینہ ہوتا ہے ابوہ لکھا ہوتا ہے یا الگ الگ بوڑھ آتے ہیں اپل جمع رسات نمبر ایک لا الہ الا اللہ نمبر دو واللہ اکبر نمبر تین ولا حول ولا قوة الا باللہ حدیث صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو تین جملے پڑھ لیتا ہے تو پڑھتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواب و سمندر کے جاک کے برابر بھی کیوں نہ ہو ایک مرتبہ اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة لیتا اللہ اللہ دیکھیں میرے سارے گناہ معاف ہو گئے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لئے اٹھتے بیٹھتے اسے بھی گنگنا نہ چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ خوش بھی کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کی سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سشتی سکس حضرت نبوہ سب سمعان رضی اللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لایا جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے پھر سے سنیے قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لای جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے پھر فرمایا سور بقرہ اور سور آل عمران جو قرآن کی سب سے پہلی صورتیں ہیں پیش پیش ہوں گی آگے آگے چلے گی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کتنے فضائر ہیں قرآن شریف کے الگ سورتوں کے حقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رشاد فرمایا اے حقبہ ابن عامر تم اللہ کے نزدیک سورة قلعوذ رب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد مقبول ہونے والی اور کوئی سورت نہیں پڑھ مجھوڑنا یہ حدیث صحیح نحبان میں ہے یہ الگ الگ میں نے فضلت بیان کی سورتوں کی اس لئے بہت احتمام کے ساتھ ان سورتوں کو پڑھ یہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اس سے دوستی کیجئے بار بار کہتا ہوں جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اسے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے قرآن سے فائدہ اٹھانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین اب پڑھ لیجے مرے ساتھ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور ساری امت کو جو قیامت تک آنے والی ہے ان سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور اللہ یہ تیرا قرآن تیرا دسترخان ہے عبداللہ نے مسود کہا کرتے تھے قرآن اللہ کا دسترخان ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اے اللہ تیرے دسترخان سے فائدہ اٹھانی کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نحمدو ونصلی على رسول الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سشتی سیون عبداللہ ابن عدری سے بہت ڈڑے امام گزرے ہیں مصر میں ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹی تھی جب بہت لادلی تھی بہت پیار تھا وہ بیٹی بھی رونے لگی پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں فرما بیٹی بلکل گورانا مت اس مکان میں اس گھر میں اس کمرے میں میں نے چار ہزار قرآن ختم کیے ہیں چار ہزار قرآن ختم کیے ہیں اور اسے دن کے لیے کیے ہیں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک مغرب کی آزان ہوئی جب مغرب کی آزان شروع ہوئی مصر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا قاہرہ میں کہ جب آزان ہوتی ہے تو پورا قاہرہ گونج اٹھتا ہے بہت مسجد ہیں وہاں جب آزان شروع ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ بکیا کروگے آپ تو مر رہے ہو سکرات میں ہو ولینی آزان دینے والا آزان دے اور میں جواب نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا زندگی بر میں آزان کا جواب دینا کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے چلانچہ ان کو بٹھایا گیا وہ جواب دیتے رہے پھر کہا چلو اب نماز کھڑی ہوگی مجھے مسجد میں لے جاؤ بھئی آپ تو چل لی سکتے معذور ہیں فرما نہیں مجھے لے چلو مجھے لے چلو چنانچہ ان کے بیٹوں نے ان کے خادموں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے اور مغرب کے نماز میں پیشے کھڑے چونکہ بڑے امام تھے مغرب نماز میں کھڑے ہو گئے اور سجدہ میں جا کر ان کی روح پرواز کر گئی یہ ہے حسن خاتمہ کہ قرآن سے تعلق والے کو اللہ حسن خاتمہ بھی دیتا ہے اس لئے قرآن سے دوستی کیجئے اب پڑھ لیجے مرے ساتھ اللہم انی اسالکہ من فجاعت الخیر واعوذبکہ من فجاعت الشر اے میرے تیارے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک شر سے میری حفاظت فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سکشٹی ایک جو بھی قرآن بہت پڑتا ہے اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے شکش تھے مصر میں بہت بڑے شیخ تھے اور بہت ہی حق بات بادشاہوں کے سامنے کہتے تھے اور قرآن بہت پڑتے تھے اڑتے بیڑتے اڑتے بیڑتے قرآن ان کی زبان پر ہوتا تھا ان کا انتقال ہوا جمعہ کی سنتیں پڑھ رہے تھے اور سجدے میں انتقال ہوا یہ جیل میں تھے جیل میں فارغ تھے قرآن بہت پڑھتے تھے اور فتوے دیتے تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی زبان پر یہ جملے تھے یعنی ان کے زبان پر کلمہ بھی تھا اور یہ قرآن کے آیت پڑھ رہے تھے یہ آیت پڑھتے پڑھتے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے چوہ قرآن سے تعلق تھا مطلب کہ متقی لوگ جنت میں ہوں گے اور بہترین باغوں میں ہوں گے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور ان کا انتقال ہوا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آواز یہ آئی کہ یہ آیت تمہارے لئے قبول ہو گئی کہ تمہارے لئے جنت میں شکانہ تیار ہے اور جنت کے نہروں میں بھی تمہارا شکانہ تیار ہے اور جنت اور نہر تمہارا انتظار کر رہی ہے عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا علوغا فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین یہ آیت دہرا رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا اس لیے اگر حسن خاتمہ ہم چاہتے ہیں تو قرآن سے دوستی کیجئے قرآن سے دوستی کیجئے قرآن سے دوستی کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی قیامت تک کے آنے مجنا بھی سمجھانا بھی اللہ ہم سب کو توفیق دے اب پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئ قدیر یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے اس کے سارے فضیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن والا بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سکسٹین نائن بعض علماء ذریب منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب کچھ سور فاتحہ میں آ گیا اور جو کچھ سور فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں آ گیا اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا اس کی شرعہ بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں اور مقصود سب چیز سے بندہ بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے بعض میں اس کے آگے کچھ اضافہ بھی کیا ہے اور کچھ تشریف بھی کی ہے جو بالکل سننی چاہیے کہ بامے جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا یعنی وحدانیت نقطہ اسطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو بس نقطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو اور وحدانیت کا مطلب ایک اللہ کو ایک ماننا یہ کتابوں میں لکھی ہیں اور حضرت شیخ العدی صاحب رحمت اللہ نے بھی فضائل قرآن مجید میں صفحہ نمبر پانس پہتہ لسفر اسے لکھا ہے اس لئے یہ بہت زیان اور بعض علماء سے منقول ہے تمام مقاصد دینی اور دنیوی آگئے اس لئے قرآن سے دوستی کیجئے یہ بہت مضمون ہے اور اس کا بہت احتمام کیجئے اب پر یہ میرے ساتھ الحمد للہ رب العالمين تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اس سر بھی اتنے جملی کے بھی فضلت حدیث شریف بہت آئی ہیں اور یہ بھی ہے جب بچے کی ولادت ہو تو یہ دعا پڑھے الہذب الوفرد میں صدعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے الحمد للہ رب العالمين اڑتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سیون زیرو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے سور فاتحہ جیسی صورت کسی جب کبھی بھی نازم نہیں ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ بقیہ قرآن پاک میں مشایخ نہ لکھ آئے کہ آدم سور فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے دینی ہو یا دنیوی ہو ظاہری ہو یا باطنی لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے یہ بھی علماء نے لکھا ہے سہا کی کتابوں میں صحیح صحیح روایت میں وارد ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین نے ساپ بچھو کے کاتے ہوئے پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سر پاتحہ پڑھ کر دن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صاحب ابن عزید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھ کر دم فرمایا اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا ان کو تکلیف تھی تو دم بھی کیا اور جہاں پر ان کو تکلیف تھی وہاں تھک بھی لگایا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیتے اور سور فاتحہ اور قلو اللہ وحد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا پھر اسے مختصر حدیث سن لیجئے جو شخص سونے کے ارادے سے لیتے اور سور فاتحہ اور قلو اللہ وحد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا اس کے سارے حوالے کئی مرتبہ میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں اور بیانوں میں کہہ بھی چکا ہوں اس لیے سور فاتحہ بچہ بیمار ہو گیا خودہ نہ خاتلہ سور فاتحہ پڑھ دم کر دو شوہر بیمار ہو گیا سور فاتحہ پڑھ دم کر دو بیمار ہو گئی سور فاتحہ پڑھ دم کر دو پھر جو علاج بھی کر سور فاتحہ کے بڑے فضائل حجیسوں کے اندر آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ جمعہ ساتھ حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل اٹھتے بیٹھتے اسے گنگونہ تے رہیے اور رات کو جب سونے کے لئے لیٹے تو سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھ کر لیٹیے ہر برا اس موت کے علاوہ ہر چیز سے اللہ حفاظت کرے گا اس کے عدد ڈالیے اللہ ہم سب سے راضے ہو جائے اور ان باتوں پر عمل کرنی کہ ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين